ہیلو گائیز ہاو آئیو ڈوڑے آج میں آپ کے لئے کنگ کو لے آئی ہوں کنگ 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 کھان کنگ کنگ کھان آگیا ہے بھائی بہت 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 بردست قسم ہم نے جو ہی بات بتاؤنا کیا لے کہ یار مجھے نہیں پتا اس بارے میں آپ سب سے مجھے مجھے بتاؤ کیا ہویا آپ نے پتھان دیکھی آپ نے جوان دیکھی آپ نے دنگکی دیکھی ہاں دنگکی بھی میں نے دیکھا تو اس سب کے بعد آپ کو کتنا انتظار ہے شارو خان کا یار ایکسٹریملی ایکسٹریملی قسم قتل کے اس کے بعد ایک لڑکی یہاں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہی تھے کہ اس کی زندگی کی آخری فلم میں وہ کبھی موویز نہیں بنائے گا لیکن ایڈن یہ ہے کہ اس کی نئی مووی کا پوسٹر ریلیز ہو چکا ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ دو نومبر کو آئے گی لیکن اب آئی گیس اس سے پہلے بلکہ ٹیزر بھی آجے گا دو نومبر کو پوسٹر سے پہلے گائیس آپ کو پتا ہے دو نومبر تک شارو خان کی نئی فلم آ رہی ہے اور کس کے ساتھ آ رہی ہے ٹیزر آ رہا ہے آہ یس دو نومبر کو اس کا ٹیزر آ رہا ہے لیکن فلم جو ہے وہ آپ کو بہت ابھی بلکل بھی نہیں دکھنے کو ملے گی دو ہزار چھبیس کی عید پہ جا کے آئے گی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ جو لوگ ہے نا یہ گینکسٹر لوگ آئے گی بھائی پہلی بار پینٹ کوٹ پہنے در کے اور آہ کس کے ساتھ رہی ہے اپنی پیاری بیٹی سوہانہ خان کے ساتھ یہ ابھی بسے کنفرم نہیں ہے ریومرز ہیں یہ کہ شاید سوہانہ ہو بیچ میں شاید نہ ہو اب یہ سب رومرز کے حد تک ہی بات پھیلے پھیلے ہوئی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جو سلمان کی مووی اگلے عید پہ آنے والی ہے اس کے ساتھ ریلیز کیجئے شاید عید الازہا کے اوپر یہ بڑی جو ہوتی ہے سیکنڈ ڈیو توزار پچیس میں تب مووی ریلیز کیجئے ہو سکتا ہے پچیس میں نہیں پچیس میں اس کو پرومو وغیر آئے گا فلم چھبیس میں ریلیز ہوگی ہاں فلم چھبیس میں ہوگی پرومو پچیس میں آئے گا بھائی اتنا بوال ابھی مطلب مجھے نہیں لکھتا بل بلیہ تھری آرہی ہے سنو بل بلیہ تھری آرہی ہے سنگم فور آرہی ہے اس کے بیچ میں ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں اس کے بیچ میں یہ یہ کیوں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہم اس لئے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اتنی کریوسٹی پیدا کر دی اپنے فینس کے لیے کہ فینس اور ہر مووی کو دیکھنا بھول جائیں چاہے بھول بھولئیاں اور سنگم وہ بس کنگ کنگ کو کریں اور کنگ کو یاد کریں کیوں کریں کیوں کریں کیونکہ بھائی ضرورت ہے اس وقت بولی وڈ بھیک منگا ننگا ڈھنگا بنگا ہو چکا ہے برباد ہو چکا ہے کچھ بھی سمجھنے نہیں آرہا چھوٹی اوٹل ٹی بلائر فم پر مووی آرہی ہیں کمال کی آرہی ہیں نیٹ فلکس پر ایمازون وغیرہ پر اچھی مووی آرہی ہیں تامیل موویز کو آپ دیکھ لیں جو تامیل مووی بندہ کبھی نہیں دیکھتا تھا وہ تامیل مووی دیکھنے پر مجبور ہو گیا ہے ہم نے دیکھیا بھی ریسٹلی مطلب آور ونو فیوریٹ موویز بن گئی ہے ہاں ٹھولی سلو لگی ہمیں لیکن اوپس لی جب تک کیونکہ مطلب اتنے زیادہ لوپ ہولز نہیں تھے اس میں نکلتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں لیکن جتنے بولی ووڈ میں ہوتے ہیں ایسا خوش نہیں تعلقیل کرسی کے وقت مارا اور کرسی nothing like that تو مووی مطلب بھائی بہت زیادہ بن چکی ہے جیسے کہ مطلب ان تین موویز کی بنیل دی تو کیا لگتا ہے مووی مطلب کوئی بہت دوسری بات کہ اگر وہ سوہانہ کے ساتھ آ جاتی ہے تو تو مزہ ہی آ جائے گا لیکن مجھے لگتا ہے اگر اتنی پہلے مووی کی وہ ہائپ بن جائے گی مطلب اب بھی دوہزار چوبیس چل رہا ہے اس کی نومبر دسمبر میں تو اگلے سال تک لوگ بور ہو جائیں گے تو اگلے سال ہی اس کو ریلیز ہونا چاہیے اگلے سال ہی اس کا تیزر بگر آنا چاہیے لیکن اتنے جلدی پر پوسٹر آ گیا ہے تیزر آ بھی جائے تو دوہزار چھبیس مہینہ ریلیز کو دوہزار پچیس میں ایدشید پر ریلیز کر دو یا تین چار مہینے بعد ریلیز کر دو اتنا رمبا گیا ہے بھائی کس ہونہ لینے چاہیے لیکن اگر پاکستان کی بات کیجئے تو مولا جٹ کا بہت رمبا گیا پر رہا تھا دوہزار گیا بارہ میں ریلیز ہونی تھی اور کہاں پر آگے ریلیز ہوئی ہے دوہزار اکیس میں یا مہینہ ریلیز ہوئی ہے تو اتنا رمبا گیپ کبھی کبھی اچھا بھی لگ جاتے آپ کو محصف ہے جیسے ایدلہ مشکل مطلب بین ہو گئی پھر انبین لیکن پھر ویسا نہ نکلی کہ لوگوں کو اتنا ویٹ کرا 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 جب وہ بچارے اتنی ایکسپیکٹیشنز لے کر سنما میں دیکھنے جائیں تو آگے سے ان کو موووی نکلی زیرو ٹائپ کی یایس فین ٹائپ کی جو کہ ہم بولی نہیں ہیں ایسا مطلب اگر آپ دیور دیکھو اگر آپ کو سٹوری لیں اچھی لگتی ہیں تو آپ کو بولی نہیں لگیں گی اچھی ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی شاید جیسے تب بھی الوی لانا کیا نہ بھی موووی تھی جو بہت تائم سے پہلے آئے تھے ہم صرف لاشٹ موووی کی بھی بات کر لیں اگر آپ نکین خان کی تو بے شک آئی ایم دی مووز بگیسٹ فین ہاں دنکی کی بات کریں میں شارو خان کی اتنی بڑی فین ہوں پھر بھی مجھے دنکی موووی پسند نہیں ہاں اس میں شارو خان کا کوئی بھی قصور نہیں ہے لیکن جس طرح کی سٹوری لکھی گیا اس سے اچھی سٹوری تو وہ جو ایک پنجابی مووی ہے جو دنکی لگا کر جاتے ہیں ایمی ورکی ہے تو بلکل اس طرح دنکی کے بعد شارو خان کی جو لیٹس مووی ہونی چاہیے وہ بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے جواب اور پتھان اچھی تھی بہت مزیگی تھی لیکن دنکی کچھ زیادہ کوٹ کوٹ کے بڑھا سلمان کی موویز میں ایکشن کوٹ کوٹ کے بڑھا ہوتا ہے تو اس طرح زیادہ ایکشن کی طرف بولیووڈ کو جا رہا مطلب اگر ایکشن ہم نے اگر ایکشن دیکھنا ہے تو ہم تمہارا کیوں دیکھیں ہم شاروخ کو سلمان کو آمیر کو ارطا ہوئے کیوں دیکھیں ہم آلین من کو کیوں نہ دیکھیں ہم سپائیڈر من تمہیں کیوں دیکھیں ہم بائے تم لوگ ہم کسی اور وجہ سے دیکھتے کہ تمہاری موویز ہم لوگ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے سٹوری ہوتی ہے آپ کو نہیں بتا کہ بولیووڈ ہمیشہ ہولیوڈ کو کوپی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی بھی اگر تھوڑے بہت سپر ہیرو نکال پر لے آئے تو وہ آئیڈیا سہاں سلائے سپر ہیروز ٹھیک ہے لیکن مطلب بہر میریمم ہونا مطلب یہ تو نہیں باپ بلکل ایکشن دکھا رہے ہے اس کے لئے تو کوتھ نہیں کہ سکتے ہیں جب بلکل جوان ہی دیکھنا چاہتا ہے فلم کا نام تو جوان تو جوان دکھانا بھی تو کنگ کا پوشٹر اتنا جب بڑی مزہ کی لگے گی سوانا بڑی مزہ کے لگے گی سوانا سوانا بھی لکس بچ سوانا سوانا دیکھے اس لئے لگ رہے ہیں اچھا ہی شکل سے یہ ویڈیو کوئی مطلب نہیں ہے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ بتائیے آپ کو اس ویڈیو کا اس فلم کا اس ٹیزر کا اس پوسٹر کا تو بھی ختم ہو گیا باقی چیزوں کا کتنا ویٹ اور ماریا کچھ بولنا چاہیے آپ سے میرا ایک اور سوال ہے جو لوگ شارو خان کے بہت زیادہ فین ہیں تو وہ یقیناً آریان خان کی لائف کو بھی اچھے سے جانتے ہوں گے اور اگر آپ نے پھر کنٹرول مووی دیکھی ہے جو ابھی ابھی آئی ہے انانیا پانڈے کی تو اس کا اگر ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو کوششن میرا یہ ہے کہ کیا انانیا پانڈے کا آریان خان کے ساتھ کوئی پھڑا ہے یا کچھ ہے کیونکہ اس مووی میں بہت سارے اس طرح کے ریفرنسز ملے اس سوال کا آپ جواب دیں مجھے اور کومنٹ بوکس میں لازمی بتائیں آپ لوگ کانسے ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ نقلی ویڈیو کو انسی لیکھ لیے ہاں آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے نتب تک لیے بائی بائی